اسلام علیکم اللہ فیو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سو جی آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ خوبصورت سا گلیٹری ڈبل کٹ کریز آئی میکپ کا ٹیٹوریل جائے شیئر کرنے والے ہوں اور جتنا یہ دکھنے میں خوبصورت ہے اتنا ہی زیادہ یہ کرنے میں آسان ہے اور مزید ہو جائے گا میری ویڈیو دیکھنے کے بعد سو یہاں پر میرے پاس آئی برو پینسل ہے منیسو کے جس کے ایک سائٹ پر تھوڑی موٹی والی پینسل اور ایک سائٹ پر باریک والی آپ اپنی نیڈ کی کورڈنج ہے وہ یوز کرو گے جس ٹائپ کی آئی برو ہے جس طرح کی آپ کو ضرورت ہے پینسل کی آپ ان دونوں میں سے اس کو جو بھی آپ کو چاہیے آپ یوز کر سکتے ہو اچھے سائی بروز کو ڈیفائن کرنے کے بعد میں یہاں پر میبلین کا کنسیلر یوز کرنے والی ہوں 15 فیر شیئر ہے اپنی آئی بروز کو نیڈ کروں گی اپر سائٹ سے بھی اور لیئر سائٹ سے بھی سو جو اس ٹائپ کے کنسیلر ہوتے ہیں جن کے آگے اس طرح سے لپ گلوز والا برش لگا ہوتا ہے ان کے ساتھ آئی بروز کو نیڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے آپ کو الگ سے برش کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد چھوٹے سائز والا بیوٹی بلینڈر لوگے اور اس کو بلینڈ آؤٹ کر لوگے اچھا یہاں پر میک ریسین کا کانٹر پیلٹ اس میں سے مجھے ڈاکیسٹ براؤن والا کلر چاہیے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے ایویلیبل تو آپ کسی بھی آئی شایدو پیلٹ میں سے ڈاکیسٹ براؤن والا کلر لے سکتے ہو یا پھر اگر آپ پنک سیریز کی طرف رہنا چاہ رہے ہو درکیسٹ براؤن والا کلر لے سکتے ہو اس طرح سے آپ کلر کی چینجنگ کر کے نا سیم ٹکنیک کو فالو کر کے اس لک کو جہاں وہ کریٹ کر سکتے ہو سیم لائن کو جہاں وہ اس طرح کریس کی فارم میں بنا کے اس کے بعد ہم اس کو نیٹ کر لیں گے اچھا اگر آپ کو یہ والی لائن بنانے میں پرابلم ہوتی ہے نا اس لائن کو تھوڑا سا بلینڈ ڈاوٹ کرنے کے لئے اچھا برشیز میں یہاں پر جتنے بھی یوز کر رہی ہوں بیوٹی فائب آمنا کے برشیز ہیں اس کے ساتھ میں ہماری اس لائن کو اپر سائٹ سے اور ہمارے آئی لیڈ والی سائٹ سے بہت اچھے سے بلینڈ ڈاوٹ کروں گی تاکہ یہ آپ کو تھوڑا سا شیڈو افیکٹ میں نظر آئے آئے کے نیچے بھی سیم سیریز کو لے کے چلیں گے داکیس براؤن کو ہم جہو آئے کے نیچے پلائے کریں گے باریک سا دن اس کو مزید بلینڈ کریں گے پیچ والے کلر کے ساتھ سیم سیریز کے کلر ہم نے آئی اس کے اوپر یوز کیے تھے وہی آئی اس کے نیچے یوز کریں گے ایسا یہاں پر میرے پاس اوری فلم کا آئی شیڈو پیلٹ تھا جس کے اندر سے میں نے ایک وائٹ سا اور سلور سا کلر تھا اس کو میں نے لیا اور اس کو اپنے انر کارنر پر بہت اچھے سا پلائے کریں ہوں فلیٹ بریج کے ساتھ اس کے بعد میں نے گبرینی کا ہائلائٹر لیا اور اس کو میں اپنے براؤن اریا پر اپنے براؤن اریا کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اور اپنے انر کارنر کو تھوڑا پرامیننٹ دکھانے کے لیے میں اس کو جو ہے وہ یوز کرنے والی ہوں آج کا ہمارا جی میکپ ٹیٹوریل ہے اس میں ہم لائنر اپلائے نہیں کریں گے اور لائنر کی جگہ ہمجھے آپ گلیٹر لگائیں گے تو چونکہ گلیٹر لگانے کے لیے آپ کو گلیٹر گلو چاہیے ہوتی ہے تو میں یہاں پر اینویکس کا گلیٹر فکسر کرنے والی ہوں اس کو میں پہلے فلیٹ بریج کے ساتھ بلکل ایسے اپلائے کروں گی جیسے کہ آپ لائنر اپلائے کریں گے اس کے بعد ہمجھے گلیٹر یوز کریں گے آپ اپنے ڈرس کے اندر جو کلر اویلیبل ہے اس ٹائپ کا گلیٹر لوگے آپ بھی اس کے اوپر کوئی بھی گلیٹر چنکی ہے پریسٹ ہے یا ڈسٹ گلیٹر ہے کوئی بھی گلیٹر آپ ایزی پر اس کا اوپر جو فکس کر سکتے ہو اس کے بعد دیکھ سرا جتنا بھی گلیٹر ہے وہ ہم ڈسٹ آؤٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ گلیٹر اپلائے ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا دیکھے گا اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ وائٹ کلر چاہیے ہوگا جس کے لیے آپ جو ہے نا وائٹ لائنر بھی ڈسکر سکتے ہوں آپ وائٹ جی لائنر بھی اسکر سکتے ہو تو میں نے یہاں پر چینیز برینڈ کا وائٹ جی لائنر لیا ہے جو کہ بہت چیپ پرائز میں ہے تنک سو ون نائنٹی ایٹ روپیس کا یہ ٹو ٹوٹو روپیس کا یہ آپ کو مل جاتا ہے اس کا لنک بھی آپ کو نیچو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کے ساتھ میں نے بہت چھوٹا سا جہاں وہ برش لیا ہے مینی سا اگر آپ اس برش کو آرڈر کرنا چاہتے ہو تو اس کا لنک بھی آپ کو نیچو ڈسکرپشن وکس میں مل جائے گا اچھا یہاں پر میں اکاشیز کے گلیٹر ہوں اور اس گلیٹر کو بھی میں نے سیم برش کے ساتھ جہاں نا اپلائے کر رہی ہوں اور اس کو میں نے سیلر کے ساتھ مکس کیا ہے کلیزونا کے سیلر کے ساتھ مکس کر کے میں نے اس کا جو مکسر بنا لیا ہے اب یہاں پر ہمارا آئی میکپ جہا ہے وہ آرموسٹ کمپلیٹ ہے بہمیں ہماری لاشیز کو پرپیر کرنا ہے سو یہاں پر میں جو ہے نا میبلین کی لاشیز سوری مسکارا ہیوز کر رہی ہوں اپنی لاشیز کو وولیوم دینے کے لیے اور آئیس کو موپر سے اس لیے سٹریچ کرتے ہیں اپنی فنگر رکھتے ہیں تاکہ آپ کا جو مسکارا ہے وہ آپ کے آئی لیڈ پر نہ لگے اور آپ کا آئی میکپ خراب نہ ہو اور آئی لاشیز کو یہاں پر فکس آؤٹ کریں گے لائنر کے ہمیں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے گلیٹر پلائے کر لیا ہے اور آج کے ہمارا میکپ لکھ ہی اس طرح کا تھا سیم وائٹ جی لائنر کو میں نے آئیس کے اندر پلائے کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی فائنل لک جہا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کیونکہ بڑا ہی خوبصورت سا گلیٹری ڈبل کٹریز میں کے لک جہا ہے وہ ہم نے 5-6 منٹس میں جہا ہے وہ اچیف کیا ہے اور آپ بھی اس کو اسی طرح سے اچیف کر سکتے ہو سٹارٹ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفکٹ لگے گا بھر اگر آپ کو کریٹ کرنا ہے اس طرح کا لک آپ کو اس طرح کا آئی میکپ پسند ہے تو آپ نے مجھے زیادہ سے زیادہ کمنٹ کرنے ہیں میں انشاءاللہ اسی میکپ لک پر جائنا ہیک شیئر کروں گے کہ آپ کن ہیکس کو یوز کر کے اس لک کو کریٹ کر سکتے ہو اور یہ کہ ویڈیو کو 25,000 لائک تک لازمی پہنچا دیجئے گا آگے شیئر بھی لازمی کر دیجئے گا ویڈیو آپ لگوں کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور جانے سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گے کہ مجھے انسٹا گرام پہ لازمی فالو کر لیں کیونکہ جتنی بھی میری شوٹ کی پکچرز ہوتی ہیں وہ سارے میں انسٹا گرام پہ پوست کرتی ہیں آپ وہاں پہ مجھے فالو کر کے انہیں دیکھ سکتے ہو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہو وہاں پہ اپنی پروبلمز کو ڈسکرز کر سکتے ہو اور جو بھی آپ چاہتے ہو کہ نیکسٹ ویڈیو مجھے اس ٹاپک پہ بنانا چاہیے آپ اس ٹاپک کو بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو کمنٹ بوکس میں بھی اور مجھے انسٹا گرام پہ بھی سو خوبصو کے ویڈیو اچھا رہا ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں کونڈی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ